اس دن برہان شام میں گھر آیا تو وانیہ سچی سنوری اس کے لئے جائے کے ساتھ کیش تیار کر رہی تھی خوشبو سے ہی اس کی بھوک جاگ اٹھی تھی وہ یوں بھی لنش نہیں کرتا تھا سو اس وقت اس کا پیٹ دوہائیاں دے رہا تھا آج اس کے کپڑے بھی پہلے سے واشروم میں لٹکے تھے گوہ یہ ہمیشہ ہوتا تھا مگر آج اسے یقین تھا کہ یہ کام بھی وانیہ نے ہی کیا تھا وہ فریش ہو کر کمرے سے نکلنے والا تھا جب وانیہ چائے لے کر اندر آگی برہا نے رکھ کر اسے دیکھا ریڈ شیڈ پر وائٹ ٹراؤزر اور کندے پر لٹکتا ریڈ دوپٹا اس کے مخصوص انداز میں سمٹے ہاف کیج سلکی بال اور ریڈ لپسٹک کانوں میں چھوٹے آویزے ہاتھوں میں تھوڑی تھوڑی سی میچنگ چوڑیاں وہ واقعی بہت دل فریب لگ رہی تھی آنکھوں میں نرمی گلابی آرزوں کا جھگاؤ سب کچھ اسے بھا رہا تھا وہ پورے حق سے اسے گھورتا رہا اور وانیہ کو اس کا گھورنا ہایا آلود کر رہا تھا وہ چائے کی ٹریز کے سامنے رکھ کر پلٹنے لگی تو بے ارادہ اور بے اختیار برہان نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا وانیہ نے کوئی مضاحمت نہ کی وہ اسے اپنے سامنے کھڑا کیے دیکھتا رہا اور وہ شرم سے دہری ہوتی رہی اس کے چہرے پر پھیلے ہیا کے رنگ برہان کے حوصلے بھڑھانے لگے وہ اسے نزدیک کیے اس کے کان کے آویزوں سے کھیلنے لگا اس کے لباس سے اٹھتی مہک اس کے رشمے والوں کی چمک اس کا معصوم گلابی چہرہ اور ہر چیز کو چھو کر دیکھنے لگا اور اس کی حرکتیں وانیہ کے دل پر ٹھنڈی پھوار کی طرح برسنے لگی تھی اس نے نظر اٹھا کر اس یونانی دیوتا کو دیکھا اس کا روشن خوبصور چہرہ وانیہ کے بے حد نزدیک تھا وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی اس کی براؤن آنکھیں بہت صاف اور شفاف اور پاک تھی اس کی وجود سے اٹھتی خوشبو اس کا حصار کرنے لگی مگر تب ہی برہان نے اس کے آنکھوں میں جھانکا اور اسے یاد آیا آپ کو کوئی حق نہیں میرے پاس آنے کا میں صرف سادھ کی ہوں آپ بیچ میں آگئے تھے ایک دم ہی اس کے حواس جنجرہ اٹھے تھے وہ حسین چہرہ اپنی شکل بدلنے لگا اسے اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر غصہ آیا تھا انتہا کی بے مروتی سے اسے خود سے الگ کر کے وہ واپس اپنی جگہ پر جا بیٹھا اور وانیہ اس اچانک امٹ آنے والی بے رخی کا سبب جان ہی نہ پائی ایک بے زدی کا احساس اسے چکنا چور کرنے لگا اس کی آنکھیں لبا لب آنسو سے بھر آئی تھی لا تعلق بنا نظریں چھکا کر بیٹھ گیا تھا اس کے چہرے کی سنجیدی نے وانیہ پر کئی انکشافات ایک ساتھ کر دئیے وہ کچھ بھی بنا پوچھے کمرے سے نکلتی چلے گی دروازہ بند ہونے کی آواز پر برہان کی تنہیں اصاب ڈھیلے ہوئے تو اس سر پکڑ کر بیٹھ گیا اسے ہو کیا گیا ہے اتنے بلند و بانگ اسے نفرت کا اظہار کرنے والی آج سراپے محبت کیوں بن گئی تھی اور مجھے کیا ہو گیا تھا کیا میں ایک لڑکی کے آگے اتنا کمزور ہو گیا ہوں میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا وہ کافی دیر تک اپنی سوچوں سے علجتا رہا تھا وہ اسے افراز کی کال کے بارے میں بتا کر پلان کنفرم کرنا چاہتا تھا مگر آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد فوری طور پر تو اس سے نظر ملانے کی حمد نہیں تھی اور اس نے بھی دوبارہ اندر قدم نہ رکھا تھا برہان عجیب سی کیفیات میں گھر گیا تھا ایک طرف اسے حیرانی تھی تو دوسری طرف دکھ بھی تھا ایک طرف اس کے بدلنے پر پریشانی کا شکار تھا تو دوسری طرف اس کے سابقہ رفیوں کی یاد اسے کچھ بھی قبول نہیں کرنے دے رہی تھی اس کی اچھی خاصی سیدھی سادھی زندگی کو اس لڑکی نے بہت مشکل بنا دیا تھا اس کی محبت اس کی نرمی اس کے خواب سب کچھ اس کے چند لفظوں نے ختم کر دیئے تھے آج اس کا بدلنا برہان کو مائل تو کر رہا تھا اپنی طرف مگر خوش نہیں کر رہا تھا اس سے وانیہ کے بڑھتے ہوئے التفاص سے ڈر لگنے لگا تھا اپنی سوچوں میں گم آج وہ نیچے بھی نہیں گیا تھا پتہ نہیں اس کی غیر حضری پر امی کے سامنے وانیہ نے کیا بہانہ کیا مگر اب رات کے دس بج گئے تھے اور وہ دوبارہ کمرے میں آ گئی تھی روئی روئی سی آنکھیں مٹا ہوا میک اپ سارے سنگھار ختم کیا وہ شدید افسٹ لگ رہی تھی برہان اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگا وہ چینج کر کے آ گئی تھی اور اپنی جگہ پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی برہان کو لگا کہ وہ اب بھی رو رہی تھی وہ اسے سوری کر کے اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا کچھ دیر ضبط کرنے کے بعد بے لاخر اس نے پوچھ لیا تب ہی ٹھیک ہے تمہاری رو کی ہو رہی ہے تم اس کی سپارٹ لے جب روانیہ نے آنکھیں کھول کر اسے ناراضگی سے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی ٹھیک ہے بس مجھے آدھ سر کا در رہتا ہے اکثر اسی وجہ سے اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر مختصر سا جواب دیا برہان نے ایک نظر اس کے انداز ملاحظہ کیے اور گہری سانس بھر کر وہ بھی لیٹ گیا اس کی آنکھ لگے زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب کسی احساس سے اس کی نیند ٹوٹی تھی وانیہ کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی اور وہ اب بھی رو رہی تھی سر کے درد نے اسے اد موا کر دیا تھا برہان کو لگا کہ اسے بخار بھی ہو رہا تھا اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہی اس کے خدشے کی تستیق ہو گئی تھی موسم بھی عجیب خوشک اور بے نمو ستھا ان دنوں جاتی گرمیوں اور آنے والی سردیوں کی بیچ چہرہ ہوا بے مانی بے مطلب سا موسم جو سہت کے لیے بہت نقصان دے ہوتا ہے اور شاید وانیہ بھی اسی موسم کی لپیٹ میں آگئی تھی ایک تو سردرد اور پھر بخار کے سبب وہ مسلسل رو رہی تھی اس کی آنکھیں بھی بخار کی وجہ سے بند تھی برہان لاکھ اس سے لا تعلقی برتا مگر یہ سچ تھا کہ اس کی تکلیف اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی کچھ دیر اس کی بے بسی محسوس کرنے کے بعد اس نے بہت آہستگی سے اس کے سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ دیا لا شوری طور پر اس کے نزدیک کھسک آیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا سر دمانے لگا وانیہ نے ہلکی سے آنکھیں کھول کر اسے خود پر جھوکے دیکھا مگر کمزوری کے باعث وہ مضاہمت نہ کر سکی اس کی گرم سانسے برہان کے چہرے سے ٹکرانے لگی تو وہ جیسے ہوش میں آیا بخار کی گرمی سے اس کا سرخ چہرہ ہلکی سوجن زدہ سرخ ڈوروں والی آنکھیں جن پر اس کی دراز پلکیں سائے فگن تھی سفید مرمری گردن میں دوپٹا رسلی کی صورت میں لپٹا تھا اس کا بدن ایک رشم کا دھیر تھا جو اب وہ اپنے ہاتھ پر گرا بیٹھا تھا پالوں میں لگا کیچر اس نے خود نکال لیا تھا کیونکہ وہ مسلسل اس کی کلائی میں چپ رہا تھا اسے لمحوں میں احساس ہو چکا تھا کہ ایک ازمائش اس کے پہلوں میں لیڈی تھی وانیہ بے سدھ ہو چکی تھی اس کا معصوم بے پرواہ حسن اس پر اختیار کا نشہ برہان کے خود پر بیٹھائے سب پہرے دلتلان کر ٹوٹنے لگے تھے اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کر بیٹھتا ایک خیال نے اس کے نفس کی لگا میں کھیج لی تھی وہ اس کی جائز اور قانونی بیوی تھی کوئی لوٹ کا مال نہیں اس کی بے خبری کا فائدہ اٹھانا کہاں کا انصاف تھا وہ اسے اس کی رضا سے حاصل کرنا چاہتا تھا اس کی مکمل خود سپردگی کے ساتھ اس کے ہوش ربا دعوت دیتے سراپہ سے سراپہ سے نظر شراتے اس نے اسی آہستگی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے سے نکال لیا اور پھر یہ اور بات کہ وہ اس رات سو نہیں سکا تھا اگلی صبح وانیہ کی آنکھ کھلی تو اسے شدید پیاس لگی تھی مگر چکر آنے کے وجہ سے وہ اٹھنے سے کاثر تھی اس نے پاس لیٹے برہان کا کندہ ہلایا اس کی آنکھ تب ہی لگی تھی وانیہ کا گرم لمسوں سے فوراں محسوس ہو گیا تھا سنیں مجھے پانی چاہیے وانیہ نے کمزور آواز میں سے کہا وہ لمحے میں جگ سے پانی لے آیا تھا ساتھی بخار کی گولی بھی اسے زبردستی کھرا دی تھی کچھ ہی دیر میں وانیہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی برہان نے بھی آنکھیں بند کر لی صبح اس کی آنکھ دس پجے کھلی اور پہلا خیال وانیہ کا آیا وہ وہیں لیٹی تھی مگر جاگ رہی تھی کیسی طبیہ تھا اب اس نے وانیہ کی طرف جھوک کر پوچھا وہ کسی سوچ سے چونکی برہان کو دیکھا تو آنکھوں میں چمک آگئی ٹھیک ہو شکریہ کہ آپ رات میری وجہ سے جاگے اس کے لہجے میں تھکن تھی اور چہرہ بھی پیلا ہو رہا تھا ایک رات کے بخار نے جیسے اس کا سارا خون نے چوڑ لیا تھا برہان کو اس کا کل کا روپ یاد آیا تو لگا کہ اس کی گہری نظر لگ گئی تھی اسے اب تو بخار نہیں ہے نا اس نے وانیہ کی بات کے جواب میں سوال کر دیا ساتھ ہی اس کا ماتھا چھوہ تو ابھی بخار تھوڑا بتھا مگر پہلے سے کم تھا اٹھو فریش ہو جاؤں میں ساجدہ کے ہاتھ ناشتہ بھی جواتا ہوں وہ گھڑی دیکھتا ہوں اٹھ کھڑا ہوں تو وانیہ نے الجن سے اسے دیکھا آپ کہاں جا رہے ہیں آفیس جا رہا ہوں لیٹ ہو گیا ہوں آج وہ علماری کھول کر کپڑے نکالنے لگا تو وہ فوراں بولی اس نے منت بھرے لہجے میں فرمائش کر دی اور برہان نے علماری سے چونک کر سا نکالا وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی نہیں میرے جانب بہت ضروری ہے اس نے نظر چھوڑا تھے علماری سے کپڑے نکال لیے تو وہ بولی ٹھیک ہے پھر نامیں ناشتہ کروں گی اور نہ ہی کوئی میڈیسن لوں گی وانیہ نے زدی لہجے میں کہتے ہو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تو برہان نے تنگ آ کر اسے دیکھا وہ کوئی سخت بات کرنا چاہتا تھا پھر جیسے اس کی طبیعی کا خیال آ گیا وانیہ مجھے تنگ مت کرو میرے جانا واقعی ضروری ہے پھر میں ایک ہفتے کی چھٹی لے لوں گا اس نے بیٹ پر اس کے سامنے بیٹھتے ہو کہا تو وانی نے آنکھوں سے ہاتھ ڈاکوں سے دیکھا ہاں بالکل افراز کا فون آئے تھا اور وہ ہمیں اسلامباد انوائٹ کر رہا تھا اور جیہ بھی بہت زد کر رہی ہے برہان نے اس کا ریاکشن دیکھنے کے لیے اسے بتا دیا یوں بھی اسے آج افراز کو جواب دینا تھا وہ اس بات پر خوش ہوئی تھی مگر جیہ کے ذکر پر ہونٹ کٹنے لگی تو برہان سمجھ گیا کیا تم نے جیہ سے بات کی اس کی سوال پر وانی نے نظر جھکا کر انکار میں سر ہلایا ہاں تو اب کر لو نا ایک ہی تو بہنیں تمہاری اور پھر جبکہ اس کے کوئی غلطی نہیں تھی تمہیں اسے منانا چاہیے اس نے نرمی اسے سے سمجھایا اور وہ خود یہی چاہتی تھی بہت اچانکہ اسے رونا بھی آ گیا برہان گہری سانس بھر کر کھڑا ہو گیا جو میں نے کہا ہے اس پر غور کرنا میں فرائٹ وغیرہ کا پتہ کرتا ہوں تاکہ افراز کو بتا دوں اور پھر جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ ہمیں تیاری بھی کرنی ہے اس کے نرم لہجے پر وانیوں سے دیکھ کر رہ گی کل کی بات کا ذرا سا شائبہ بھی تک اس کے چہرے پر نہیں تھا وہ واقعی ایک محبت کرنے والے انسان تھا بیشتر وقت اس سے ایسی ہی نرم خوی بردتا تھا جبکہ وہ اس کے لائک ہرگز نہیں دی وانیوں سے دیکھتے وہ مسکرا دی دیکھو میں واپس آؤں تو تم مجھے اس بیٹ پر مت ملو سمجھی تم وہ تیار رکڑ سے دیکھ کر مسکرایا اور باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد وانیہ جیہ کے متعلق سوچنے لگی اور اسی الجن میں وہ ایک بار پھر سو گئی تھی سمانہ ہسپیٹل جانے سے پہلے اسے چیک کر گئی تھی آئیمہ خود تو اوپر نہیں آسکتی تھی ساجدہ کی ذریعہ اس کا حال پوچھتی رہی یوں بھی اس کے بیمار ہونے سے کون سے اس کے گھر کے کام رکھ گئے تھے شام تک وہ واقعی بستر سے اٹھ گئی تھی مراسب دیکھ بھال سے اس کا بخار بھی اتر گیا تھا اور وہ نہا کر فریش بھی ہو گئی تھی اسے برہان کی بات یاد آئی تو اس نے حمد کر کے جیہ کو کال ملا دی اور اندھر تیسری بیل پل کال ریسیو کر لی گئی ہیلو جیا ہاں وانو کیسی ہو تم ادھر سے جیا خوشی سے بول اٹھی تھی وانیہ کو اس کے لہجے سے کوئی نرازگی محسوس نہیں ہوئی اور پھر بھی پوچھ لیا تم اسے نراز تو نہیں ہونا جیا اس کے سوال پر ایک پل کو خاموش ہوگی اور پھر بولی تم خوش ہونا وانیہ اس کا پھر وہی سوال تھا اور وانیہ کی آنکھیں بھر آئی یہ ہمارے اپنے اپنے جیسے کوئی حساس آلات لگے ہوتے ہیں ان کے دل میں جو ہر بات کی خبر دے دیتے ہیں میں بہت خوش ہوں جیا بہت مطمئن بھی اور اس لئے مجھے احساس ہے کہ میں نے اس دن تمہیں ہرڈ کیا I'm really sorry اس کی بات پر جیا حیران ہوتی مسکرا دی اور پھر بولی اگر تم خوش ہونا تو پھر بھول جاؤ جو ہوا ویسے بھی میں تم سے نراز تو نہیں وانیہ ہلکی بھلکی ہوگی تھی اور پھر دونوں آگے کا پلان ڈسکس کرنے لگی وانیہ بھی پرجوش ہوگی تھی اتنے مہینوں بعد اس سے ملنے کی خوشی باقی ہر بات پر حاوی ہو چکی تھی پھر برحان نے خود ہی I'mS سے بات کی اور انہیں نے بڑی خوشی سے اجازت دیگ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ وہ دونوں ساتھ باہر جائیں اور ایک دوسرے کو مزید سمجھیں ہفتے کی فلائٹ سے وہ دونوں اسلامباد پہنچے تھے شام سات بجے افراز دونوں نے ائرپورٹ سے ریسیب کر لیا تھا گھر پہنچ کر جیا سے ملی تو کتنی دیر اس نے وانیہ کو لپٹائے رکھا وہ کتنا بدل گئی تھی کتنا خوش اخلاق ہو گی تھی سجی کہا تک فہد نے کہ افراز کی محبت اس کے جہرے اس کے گھر کے ہر کونے سے ظاہر ہوتی تھی جیا کا رنگ روپ کچھ اور نکر گیا تھا اور وہ کچھ تھوڑی موٹی بھی ہو گی تھی وانیہ کے غور کس سے جائزہ لینے پر وہ جھیم سی گئی اور پھر بولی ایسے کیا دیکھ رہی تم خالہ بننے والی ہو اس کے کان میں سرگوشی کر کے وہ خود ہی کھلکلا کر ہنس پڑی تو وانیہ حیران ہوئی اور پھر خوش بھی دوبارہ سے اسے سینے سے لگا لیا برہان دونوں کو ساتھ دے کر مطمئن ہو گیا تھا تم تو ویسی ہوا ابھی تک نازک سی برہان بھائی اسے کیا قید میں رکھا ہوا ہے کیا جیہا برہان سے مخاطب ہوئی تو وہ ہز پڑا ارے نہیں یہ تو آپ اپنی بہن سائے بھائی سے پوچھ لیں اس سے صاف ہاتھ اٹھا لیے تھے ہاں تو اور کیا پتہ ہے آپ جیہا بہت عیش ہے میرے میں ہل کر پانی بھی نہیں پیتی اس لئے اپنی سمارٹنس کا خیار رکھنا پڑتا ہے وانیہ نے گردنے کڑا کر کہا تو برہان نے دلچسپی سے اس کے یہ انداز دیکھے پتہ نہیں وہ سچ کہہ رہی تھی یا دوسروں کو مطمئن کرنے کے لئے پھر کوئی بہانہ بنا رہی تھی چلو بھائی تم لوگ فریش ہو جاؤ باتیں تو باقی ہوتی رہیں گی اب افراز نے خوش دلی سے ان دونوں سے کہا تو جیہا بھی ان کے روم میں انہیں چھوڑ کر چلی گئی رات کا کھانا بہت پور تغلف تھا جیہا کا تو کوئی کمال نہیں تھا اسے زیادہ پکانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی افراز بھائی نے کوک رکھ دیا تھا اس کے لئے برہان گاڑی کھڑی ہے گھر میں ڈرائیور بھی ہے میں صبح کے وقت تم لوگوں کو میسر نہیں ہوگا اس لئے بینا مائنڈ کی اپنا گھر سمجھ کر خوب گھومو پھرو انجوائی کرو شام میں خادم خود آپ کی توازو کرے گا افراز نے کھانے کے دوران ہی برہان کو بتا دیا اور وہ کیوں برا مانتا اسے اچھی طرح ان معاملات کی سمجھ تھی رات جو وہ دونوں سوئے تو صبح دس بجے آنکھ کھلی تھی افراز جا چکا تھا جیہا نے ان دونوں کے لئے اچھا سا ناشتہ تیار کروایا تھا برہان بھائی آپ تو پہلے یہاں بھی آتے رہے نا افراز بتا رہے تھے جیہا نے ناشتک دوران سے پوچھا تو وہ بولا جی بالکل میرا تو گئی برانہ ہوئے مگر ہمیشہ کام کے سلسلے میں آیا ہوں اوہ پھر تو آپ کو گائٹ کرنے کی بھی ضرور نہیں وانیہ پہلی بارہ ہی سے زیادہ سے زیادہ گھومائیں جیہا نے اسے محبت سے دیکھتے وہ کہا کیا مطلب تم صداعت نہیں چلو گی وانیہ کی بات پر اس تنگھور کر اسے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی طبیعت کا بتایا تو وانیہ جھیم سی گئی میں نے ڈرائیور کو کہہ دیا گاڑی ریڈی ہے آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں جیہا انہیں فل پروٹوکول دے رہی تھی ارے نہیں جیہا آپ ڈرائیور کو رہنے دیں ہم خود چلے جائیں گے اور تھینکس اتنے اچھے ناشتے کے لیے برہان نے سہولے سے منع کر دیا تو جیہا نے محبت سے دونوں کو دیکھا میرون جرسی پر بلیک جینز پہنے صاف رنگت اور لمبے قد والا برہان احمد اس کی پیاری سی بہن کا پرفیٹ میچ تھا اس نے دہروں دعائیں اس کے آنچل سے بان دی اور وانیاں اس کی محفیت پر اسے اشارہ کرنے لگی تو وہ مسکرہ دی تھی یہ زندگی کے حسین ترین دن تھے جو اس نے برہان کے سنگ وہاں گزارے ایک اجنبی مگر خوبصور جگہ پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے سے لگتا تھا کہ بس یہی زندگی ہے جہاں وہ ہر فکر اور پریشانی سے وہ آزاد تھی جہاں وہ ہر روٹین کے کام سے ہٹ کر بر بس اسی کے ساتھ وقت گزارتا تھا پلکل دوستوں کی طرف سے باتیں کرتا تھا اس کی پسند نا پسند پوچھتا تھا اس کا ہاتھ تھام کر انچے انچی نیچے رستوں پر سفر کرتا تھا وانیاں اس کے عشق میں پور پور ڈوبتے جا رہی تھی اس سے لگتا تھا کہ وہ اس سے پہلے کبھی کسی مرد سے ملی ہی نہیں جو احساسات وہ برہان کے لیے محسوس کرنے لگی تھی ایسا اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا وہ اس کے قرب کو ترسنے لگی جو دن بھر تو اس کا ساتھ ہی بنا رہتا اور رات کے انتہرے میں اجنبی بن کر سو جاتا تھا ان سر ترین راتوں میں وہ خود برف میں ڈھل جاتا تھا جیسے وہ جذبات اور احساسات سے آری ایک بے جان چیز ہے صبح اٹھ کر وہ وہی برہان ہوتا تھا جو اسے دیکھتا بھی تھا سمجھتا بھی تھا اور اس کا خیال بھی رکھتا تھا وانیاں سوچ میں پڑ جاتی کہ وہ کون سے برہان پر یقین کریں کیا وہ اس کی آنکھوں میں لکھی محبت کی تحریر نہیں پڑ سکتا یا وہ پڑنا ہی نہیں جاتا تھا بہرحال وہ نا امید بلکل نہیں تھی اسے برہان کی اچھائیوں پر کوئی کلام نہیں تھا اور وہ پور یقین تھی کہ ایک دن وہ ضرور اس کی طرف سے اپنا دل صاف کر لے گا اور اسے اپنا لے گا اور پھر یوں ہوا کہ بہت جلد وہ اچھے دن ختم ہو گئے افراز اور جیہ نے بہت محبت اور خلوص سے انہیں عزت دی اور پھر رخصت کیا تھا واپس آ کر وہی روٹین لائف تھی ان کی برہان کا آفیس سٹارٹ ہو گیا تھا اور وہ گھر میں رہ کر اسے منانے کے طریقوں پر غور کرتی رہتی ایسے ہی دنوں میں ایک دنوں سے سباہت کی کول آگی کیا کری تو تم ڈسٹرپ تو نہیں کیا میں نے وہ خوشدنی سے پوچھنے لگی تو اس نے کہا ارے نہیں یار میں تو ہر وقت فارغ ہی رہتی ہوں تم سناو کیا حال ہے وانیہ مسکرا کر اسے بولی تھی کیونکہ اب وہ سباہت سے بالکل بھی نہیں چڑتی تھی اچھا فارغ ہو تو میرے پاس آجاؤ تمہاری مصروفیت کے کچھ انتظام کرتے ہیں سباہت فوراں بولی تھی وانیہ نے کچھ پل سوچا یہ ایسا کچھ مشکل بھی نہ تھا کہ پھر سمانہ کے حوالے سے ان کے گھر والوں سے بھی اس کی اچھی جان پہچان تھی اچھا اوکے میں امی کو بتا کر آتی ہوں اس نے پل میں ہی رضا بندی دے دی پھر نیچے آئی تو امی کو کتاب پڑھنے میں مصروف ہی امی کیا میں تھوڑی دیر کے لیے سباہت کے گھر چلی جاؤں وہ مجھے انوائٹ کر رہی ہیں اس نے آئیما کے پاس بیٹے کو کہا تو آئیما نے کتاب سے نظر ہٹا کر اس کا معصوم دل کش چہرہ دیکھا انہیں برہان کے حوالے سے وہ پہلے دن سے عزیز تھی انہیں انہیں واقعی اسے بیٹی سمجھ کر اپنایا تھا ضرور جاؤ اس کا گال تب تباہ کر انہوں نے اجازت دی تو وہ کھل اٹھی اور بھاگ دی ہوئی سیڑھییں چڑھ گئی تھی حیاء ایمان کا حصہ ہے مگر عورت کے لیے حیاء اس کا زیور ہے حیادار عورت کے گرد ایک نور کا حصار بندہ ہوتا ہے اور اس نور کی چمک اتنی ہوتی ہے کہ مرد کی نگاہیں اس چمک کی تاب نہیں لاباتی اس کی آنکھیں چندھا جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں یہ اللہ کا انام ہوتا ہے اس عورت کے لیے کہ مرد چاہ کر بھی اس کی حیاء کا مقابلہ نہیں کر سکتا مگر شرط یہ ہے کہ وہ ظاہر اور باطن دونوں سے حیادار عورت ہو اس نے سباہت کے گھر کی داخلی سیڑھییں تے کی تھی جب ایک میٹھی نرم اور مضبوط لہجے والی آواز اس کی کانوں میں پڑی اس نے لاؤنج کے باہر چپلوں اور جوتوں کا ڈھیر دیکھا تو خود بھی وہیں اتار کر اندر داخل ہوگی وہاں پر بہت سی خواتین اور لڑکیاں سروں پر دوپٹا چادر سکارف لیے مجلس کی صورت بیٹھی تھی ایک بزرگ خاتون ان سب کے درمیان بیٹھی یقیناً انہیں درست دے رہی تھی وانی نے ایک نظر میں دیکھ لیے تا کہ سباہت وہاں نہیں تھی انہیں اسے مناسب نہیں لگا کہ عورتوں کے حجوم کو پھلانگ کر آگے بڑھتی سو وہ چھوٹی سی جگہ دیکھ کر وہیں بیٹھ گئی ان بزرگ خاتون کی نگاہ اس پر پڑی تو ایک خوش شامدیدی مسکراہت سے اسے نوازا تو وہ جھیم کر مسکراہ دی اور تو پٹا خود ہی سر پر جمع لیا تھا بی بی جی ظاہر اور باطن کی حیاء سے کیا مراد ہے کسی نے ان سے سوال کیا تو وہ بولی باطن کی حیاء ہی ظاہر کی حیاء کا باعث بنتی ہے کیونکہ تم بن کمروں میں تنہائی میں اپنے لباس تبدیل کرتی ہو تمہارے ظاہر کو کیا پتا کہ اس پر لباس ہے یا نہیں یہ تو تمہارے اندر تمہاری روح میں اللہ نے یہ احساس عطا کر رکھا ہے جو تمہیں بے لباسی کا خوف دلاتا ہے جو تمہیں سگنل دیتا ہے کہ اگر کسی نے تمہیں اسے دیکھ لیا تو یہ بڑی شرم کی بات ہوگی سو ظاہر کی حیاء باطن کی حیاء کی ہی مرہونیں منت ہیں وعنی کے دل کو یہ بات بہت زور سے لگی بہت اچانک اس کی ساری توجہ ان کی باتوں کی طرف مڑ گئی تھی بی بی جی لوگ کہتے ہیں کہ پردہ آنکھوں کا ہوتا ہے جسم کا نہیں کسی نے پھر سوال کیا تو ان خاتون نے وہ سوال سن کر مسکرہ اٹھی جیسے کسی بچے کی بات پر مسکرہ آیا جاتا ہے جس کی آنکھوں میں حیاء ہوگی وہ اپنے جسم کو بے حیاء رہنے دے گا کیا یہ تو وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی کہ جس کے قلب سے روح سے حیاء کا پودا ہوگے گا اس کی آنکھوں اور جسم کو وہ لازمی طور پر اپنی لپیٹ میں لے لے گا جس کی آنکھیں حیاء کے بوش سے جھکیں گی اس کا جسم لازمان حیاء کی چادر میں لپتا ہوگا میں نے کوئی حیاء والا کبھی بے حیاء نہیں دیکھا فانی ان کے پوری تقین لہجے پر تھرا گئی تھی خود اس کا شمار بھی آنکھوں کی حیاء والے گروپ سے تھا تب ہی کسی اور نے سوال کیا بی بی کیا حیاء بس عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے کیا حصول ہیں بعض اوقات عورتیں حیاء دار ہوتے ہوئے بھی مردوں کی غلید نظروں سے بچ نہیں پاتی وانی ان نے سوال کرنے والی کو سراحہ تھا کیونکہ انہیں اس نے بڑا معقول سوال کیا تھا بنیادی اصول حیاء کا مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ اقصان ہے اور وہ ہے کہ نظروں کی حفاظت کی جائے برائی کی شروعات اسی نظروں کے بے حیائی سے ہوتی ہے دو نامہرم مرد و زن جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہی بے حیائی کی ابتدا ہوتی ہے اور اگر میں سچ کہوں تو تم کانپ جاؤ کہ اسے نظروں کا زنہ قرار دیا گیا ہے ان کی بات پر وانی سمیت کی عورتوں نے گہری سانس کھیچ لی بھلا وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں زنہ تو وانی لاکھ دین سے دور سہی مگر زنہ کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی لیکن بی بی زنہ تو گناہ عظیم ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے محض کسی کو دیکھ لینا زنہ کیسے ہو سکتا ہے کسی اور نے بلکل وانی کے دل کی بات پوچھ لی تو وہ بولی کیوں نہیں ہو سکتا بیٹی جب ایک مرد اور عورت ایک دوسرے سے کسی رشتے کی ابتدا کرتے ہیں تو اس کا پہلا عمل ایک دوسرے کو دیکھنا ہی تو ہوتا ہے تم راہ چلتے ہر چیز پر نظر ڈالتے ہو مگر کوئی چیز جگہ امارتیں انسان ایسا بھی ہوتا ہے جیسے پلٹ کر پھر دیکھنے کا دل کرتا ہے اور وہ پلٹ کر دیکھنا ہی ابتدا ہے ایک مرد تمہیں گھورا ہے تمہیں سر سے پیر تک دیکھتا ہے تمہیں دولتا ہے وہ در حقیقت آنکھوں سے ہی تمہارے وجود سے سیرابی حاصل کرتا ہے اور یہی اس کی نظروں کا زنا ہے کیونکہ دیکھنے والا تمہارا باپ یا بھائی یا شوہر نہیں کیا تم اپنے شوہر کے دیکھنے کو زنا کہہ سکتی ہو اس کی بے باک نگاہوں کو غلیظ کہہ سکتی ہو تم بی بی کے سوال پر پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی تھی لیکن بی بی اگر کوئی مرد ہمیں گھورے تو یہ اس کا زنا ہوگا اس کا گناہ ہمبر تو نہیں نا ہے تم پر بھی ہے اگر تم اپنے آپ کو پردے میں ڈھاپ کر چلتی ہو تو تمہیں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا سو تمہارے ساتھ نظروں کا زنا ہو بھی نہیں سکتا لیکن اگر تم پردے کی پاسداری نہیں کرتی تو اس زنا میں تمہارا بھی حصہ ہے کیونکہ تم نے خود کو اس حد تک ظاہر کر رکھا ہے کہ کوئی غیر مرد تمہارے چہرے ہاتھوں پیروں یا سر کے بالوں سے زنا کر سکتا ہے اور ایک اور بات یہ مت سمجھو کہ تم پردے میں آگئی تو تم نے قلعہ مضبوط کر لیا بے شک برائی تم تک نہیں آرہی لیکن اگر تم پردے میں سے کسی نامحرم کو دیکھ رہی ہو تو تمہارے اندر سے برائی باہر جا رہی ہے اب یہ زنا تمہاری خاتے میں لکھا جائے گا کیونکہ اب مرد تمہیں نہیں دیکھ رہا بلکہ تم اسے دیکھ رہی ہو اس بات پر پھر سے بہت ساری عورتوں کے سر جھک گئے تھے تب ہی کسی اور کی آواز نکلی بی بی جی کیا زنا کی اور بھی قسمیں ہیں ہاں بالکل اس کے بات ہے ہاتھوں کا زنا یعنی کس کوئی غیر محرم تمہیں ہاتھوں سے چھوے محض تمہیں بلانی کے لیے ہی تمہارے سر یکندے پر ہاتھ رکھے تو یہ بھی زنا ہے جیسے ایک بچی نے کہا تھا کہ بسوں میں سفر کرتے وقت مرد حضرات سیٹوں کے پیچھے یا نیچے سے ایسی حرکت کرتے ہیں سو یہ ان کے ہاتھوں کا زنا ہے اور یہی اصول عورت کے لیے بھی ہے پھر زبان کا زنا ایک دوسر سے زبانی فہج گفتگو کھلی ڈلی باتیں تصویری اور زبانی پیغامات یہ سب زبان کے گناہ ہیں اور زبان کی زنا ہے ان کی باتیں سن کر وانیہ کی روح کام گئی تھی خود بخود اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے کیونکہ وہ یہ سارے زنا کر چکی تھی لیٹ نائٹ ویڈیو کال جس میں وہ اور سعاد سامنے آمنے سامنے ہوتے سعاد کا بہک جانا اور اس کا شرمانا وہ اس کا کچھ نہیں لگتا تھا جس کے ساتھ وہ مطمئن سی ہر عمل میں شریک ہوتی رہی تھی ہاتھ شادی شدہ ہو کر وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ ایک مرد عورت پر کس حد تک غالب آ سکتا ہے اس کی حدود کتنی وسیع ہیں اور وہ کس بے خوفی سے اکثر ساتھ کے ساتھ یونیوستی کے سنسان گوشوں میں تنہا بیٹھ جاتی تھی اگر کبھی وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر جاتا تو وہ آج اپنی حیاء کے موتی بہا چکی ہوتی اس کے دل سے ایک آہ نکلی یا اللہ مجھے معاف کر دے اس کے ربنے سے کس جہنم سے پاک دامن لوٹایا تھا اس کی عزت محفوظ ہی اور اس کے شہر کے لیے جو اس کا اصلی حق دار تھا اب وہ زار زار رو رہی تھی اور کئی عورتوں نے اسے پلٹ کر دیکھا مگر اسے ہوش نہیں تھا تب ہی سباہت اس کے پاس چلی آئی وانیہ تم کب آئی اسے وانیہ کے چہرے سے آنسو صاف کیے سباہت میں بہت بے خبر تھی اور میں نے بہت دیر بھی کر دی ہے وہ اب رو رہی تھی اور سباہت نے اسے گلے لگا لیا تھا ایسے نہیں کہتے وانی اللہ کے گھر میں کبھی دیر نہیں ہوتی اٹھو سب دیکھ رہے ہیں تمہیں اسے سہارہ دیکھ کر وانیہ کو اٹھایا آئیے آپ لوگ چائیں تیار ہے سباہت کے امی جو سب دیکھ رہی تھی فوراں دیگر عورتوں کو دوسرے کمرے میں لے گئی اور بی بھی جو بہت دیر سے وانیہ کو نوٹ کر رہی تھی سباہت کو اشارے سے اسے پاس بلانے لگی وانیہ اب خود پر کنٹرول کر چکی تھی سباہت اسے ساتھ لی بی بی کے پاس آ بیٹھی یہ حاجر اب بھی ہے عرصے سے ہمارے خاندان کے ساتھ منسلک ہے میری ذہنی اور دینی تربیت میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہمیں بی بی کہتے ہیں اور بی بی یہ میری سہیلی ہے وانیہ سمانہ کی بھابی بھی ہے یہ سباہت نے اس کا تعرف کر آئے تو بی بی پر سکون چہرہ لیے اسے دیکھتی رہی وانیہ نظر جھکائے بیٹھی رہی ایک بات پوچھیں بیٹھی تمہیں کونسی بات رول آ گئی تھی بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس مقدس لم سے وہ پھر پگلنے لگی اور بولی جو کچھ آپ نے ابھی بتایا میں ان تمام گناہوں کو کر چکی ہوں وہ پر نم لہجے میں کہنے لگی اور سباہت کی آنکھیں اس کے گریہ زاری نے نم کر دی تھی اسے خوشی تھی کہ اس نے جس سوچ کے تحت اسے آج وانیہ کو بلائے تھا اس میں کامیاب ہو گئی تھی آج اس کے ذہن کے گرہیں سچ موش کھل گئی تھی ہاں تو بیٹا تم اللہ سے معافی مانگ لو وہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے اور تم تر نظامت کے آنسو ساتھ لائی ہو یہ تو اللہ کو بڑے محب وہ ضرور سمیٹ لے گا تمہیں بیٹا بی بی نے اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہو کہا مگر بی بی میں نے اس سے بھی بڑھ کر کچھ کر دیا ہے اس نے بے بسی سے آنسو بھری آنکھیں اٹھائے کر کہا بی بی میں نے پھر شہر کو یہ سب بتا دیا اور ان کو خود سے دور کر دیا اور اب وہ مجھ سے ناراض ہے اس کی بات پر بی بی نے افسوس سے دیکھا تو میں ایک بات کہوں بیٹی اس کا تو میں درس بھی کسی کو نہیں دیتی مگر لگتا ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے بیٹی ہماری امہ کہا کرتی تھی کہ میں بی بی کا رشتہ بے غیرتی کا رشتہ ہے ساری اکڑ ساری انا اور ساری عزت نفس اس رشتے میں آ کر مٹی کا ڈھر ہو جاتی ہے جب اللہ نے ہی تمہارا پردہ ایک دوسرے کے لیے نہیں رکھا تو تم کونسی شرم اور جھجک کو آڑ بنائے بیٹی ہو ایک کھونٹے سے بندے جانوار ہو تم دونوں چاہو تو لڑو مرو یا چاہو تو ہنسی ہوشی ایک ہی برتن سے آدھ آدھ کھانا کھاؤ اگر وہ نراض ہے تم سے تو تم بڑھ کر منالو اسے تمہاری وفاداری خدمت گزاری جیت لے گئے اسے تم کہتی ہو کہ تم نے گناہ کیا پر مجھے تو تمہاری پیشانی روشن نظر آتی ہے پہلے اپنے رب کو منالو اس کا بندہ خود ہی مان جائے گا بی بی نے یوں اس کے دل کو ہلکا کیا کہ وہ بے ساختہ مسکراؤ ٹھی آپ کو بہت بہت شکریہ بی بی اس نے مسکراتے ان کے ہاتھ تھام کر کہا جاؤ بیٹے میں دعا کروں گی تمہارے لیے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی سباحت تمہارا بھی شکریہ اگر تم آج مجھے نہ بلاتی تو میں کتنی بے خبر رہتی مگر اب میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتی مگر سمجھ میں نہیں ہا تھا کہ کیسے سباحت اسے روم میں لے آئی تو وہ بے ججگ اسے کہنے لگی اس کی بات سن کر سباحت مسکراؤ دی کیسی شفاف لڑکی تھی وہ ذرا سی گرد جھاڑنے سے اس کا ظاہر و باطن جگ مانگا اٹھا تھا یہ تو سب سے آسان کام ہے وانی چلوٹھو وضو کرو اور پھر آؤ تمہاری اللہ سے ایک پرائیویٹ میٹنگ کرواتے ہیں وانی اس کے پیشے ہی وضو کر کے آگے تھی مغرب کے ازان ہو رہی تھی سباحت نے تو پٹا لپیٹ کر جائے نماز بچھا دی تھی آؤ وانیہ آؤ اور نیت باندھو یہ دنیا کی سب سے سیف اور کمفرٹیبل میٹنگ ہوتی ہے جس میں انسان کی کامیابی شرط ہوتی ہے بس یقین ہونا چاہیے یہ رب کی بندے سے ایسی ملاقات ہوتی ہے جس میں نہ کوئی تمہاری باتیں سن سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی ڈسرپٹ کر سکتا ہے بادو نیت اور جو کہنا ہے کہہ ڈالو وہ سب کچھ جو تم کسی سے کہہ نہیں سکتی کیونکہ وہ اللہ سب سنے گا تم روگی تو تمہیں دلاسہ دے گا تم بکھروگی تو تمہیں سمیٹ لے گا تم معافی مانگو گی تو وہ تمہیں معاف کر دے گا سباحت کے لہجے میں ایک جذب تھا جو وانیہ کو مائل کر رہا تھا اسے عرصہ ہو گیا تھا نماز پڑے ہوئے مگر کیا بات تھی کہ اسے نماز کے ارکان ابھی تک بھولے نہیں تھے وہ نیت بان کر کھڑی ہو گی اور جب سجدے میں گئی تو سباحت کے اٹھانے پر ہی اٹھی تھی اٹھ جاؤں برہان بھائی آئے ہیں تمہیں لینے کے لیے اس نے شدت سے اسے گریہ سے زور خوتی وانیہ کو کندو سے پکڑ کر ہلایا برہان کا نام سن کر اسے لگا جیسے اس کی دعائیں سن لے گئی تھی اس نے جلدی جلدی اپنا ہلیہ درست کیا چہرہ دھو کر خلاف عادت دپٹہ سمیٹ کر عوڑا اور منتظر کھڑی سباحت کا گال چوم کر گلے لگا لیا اب جاؤ وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے سباحت ہنسی اس کے ساتھ لاؤنج تک آئی تھی وہ سب سب مل کر باہر نکلے تو برہان گھاری کے پاس کھڑا جنیت سے باتیں کر رہا تھا ہلکے گلابی رنگ کے دوپٹے کے حالے میں دھلا دھلایا گلابی چہرہ بہت پاک اور اجلا لگ رہا تھا اس پر جھکی نظریں لیے وہ چپ چاپ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی برہان نے اسے دیکھا تو جنیت سے مل کر جلدی سے اندر بیٹھ گیا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ وانی نے مسکرہ کر اسے سلام کی تو نہ چاہتے بھی مسکرہ اٹھا تھا آج اس کے چہرے کی چمک ہی نرالی تھی تم یہاں کیا کرنے آگئی تھی اس کا اشارہ یقیناً درس کی محفل کی طرف تھا بس بلاوہ آگئے تھا میرا اوپر سے تو میں بھی چلی آئی اس نے شان سے لہجے میں جواب دیا اور کچھ سوچ کر مسکرہ دی تو برہان نہ سمجھی سے کندے اچھکار کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا رات کو جب وہ سونے سے پہلے حسب معمول ٹی وی دیکھ رہا تھا تو وانی بہت اجانک اس کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گی اپنے روز والے شب خابی کے لباس میں بال بکھرائے ہوئے برہان ایک پل کو اس کے یوں سامنے بیٹھنے پر چونکا مگر پھر اسے نظر انداز کر گیا وانی چند لمحے انگلیاں مرودتی رہی اور پھر اس کے تھوڑا اور قریب کھس کر بیٹھ گئی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں جو میں نے اب تک آپ سے شیئر نہیں کیا